موسیقی بناتے ہیں تو اکثر ان کے بچوں کا جو پوزیشن ہے اس کا معاملہ چھڑ جاتا ہے کہ کیا آپ ان کے پاس رہنے دینے ہیں یا آپ وہ لے کے باپ کو دے دینے ہیں تو جس پر سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کہ یہ خالی دوسری شادی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بچے باپ کو دے دینے ہیں تو یہ میرے خیال میں اچھی خدم رہا ہے اچھا اس سے پہلے یہ تھا کہ کچھ دن پہلے میری ختیجہ صدیقی سے ملاقات ہوئی تھی جو بریسٹر ختیجہ صدیقی ہوں انہوں نے اسیو پر بتایا تھا سوری کہ عموماً ویسے ججز اب یہ خالی نی چیز دیکھتے لیکن سپریم کورٹ کے کہنے سے اس چیز کو ایک پروپر ٹھپا مل گیا کہ اگر خاتون جو ہیں جن کی طلاق اپنے خامت سے ہو چکی بھی ہے یا انہوں نے خلا لے لی بھی ہے اگر وہ دوسری شادی کرنے لگی ہیں تو خالی کورٹ یہ نہیں دیکھے گا کہ اوہو یہ عورت دوسری شادی کرنے لگی چھے نو سے بچے دو میاں کو بالکل ملی اوورال دیکھا جائے گا کہ ابھی بھی یہ عورت زیادہ اچھا خیال رکھ سکتی اپنے بچوں کو اور اگر رکھ سکتی اس کے اندر پر سو اور قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں فائنائنسز بچوں کی نشون و ماں بچے ماں سے کتنے اٹیچ رہی ساری چیزیں دیکھ کے پھر عدالت فیصلہ کرے گی تو یہ بڑے اچھے ریمارک سے اور میرا خیال ہے یہ اس لیے جو لوگ کہتے تھے نا کہ سپریم کورٹ میں الگ واسطہ کوئی فیمیل ججز بھی کر دیں تو یہ ایسی چیزوں کی کمی رہتی تھی سپریم کورٹ سے ایسے تو ہونسٹلی سپیکنگ میں جتنے بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اس میں بچے خواہ مطلب ماں کے پاس ہی ہیں یہاں تک کہ ماں نے دوسری شادی بھی کر لیے تو بچے ماں کے پاس ہی ہیں بچے باپ کے پاس ہیں وہ ہیں کہ باپ اٹھا کے لے گیا ہے زبلستی گن پوائنٹ پر برنہ عدالتیں تو ماں کوئی دیکھتی ہیں اکثر ان کی انکلینیشن ماں کی طرف ہی ہوتی ہے بلکہ یہ بہت بڑی سوسائیٹی ہے جو مطلب کہ ایسے تمام والد ہیں باپوں کی جن کے بچے کسٹڈی بیٹل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عدالتوں میں ماں کی اگر ہم ہیروین کے ٹیکے لگاتے بھی تصویر کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بچے ماں کے پاس اچھا وہ ٹھیک بھی ہے مطلب میری تو نہیں میرے خامت کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہے میری بھی ان سے بہت محبت ہے لیکن اگر میں کبھی ان کے پاس بچے چھوڑ جاؤں تو جب میں واپس آؤں تو میں دیکھتی ہوں جو حال ہوا بہترس کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک بلکل ٹھیک عدالتے کرتی ہوں ماں کے پاسے رہنے چاہیے ہیں جو تماشا ہے لگا ہوتا ہے یہ ماں نہیں لگانے دیتے ہیں یہ میرا خیال ہے ٹھیک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا میں بلکہ بھولی گیا کل کے اپیسوڈ میں تجھے مبارک بات دینا اس کی وجہ یہ کہ کل بہت ایک بڑا دن تھا اور اس کی وجہ یہ کہ کلما چوک ری موڈلنگ کا سنگے بنیاد رکھتیا گیا ہے واہ 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 تیری تو زندگی خواب ہوگی ایسا لگا گیا میں بتا کہ پہلے جب وہ رہا تھا وہاں پس آ رہے ہیں کام تو ہر دو منٹ بعد ہمارے جتنے کوئی گروپس ہیں جس میں اللی میمبر ہیں وہاں پہ ایک فونش گالیوں سے بھر ہے ویسے صرف ایک لائن آتی تھی اور اس کا یہی مقزد ہوتا تھا کہ وجہ یہ ہوتی تھی کہ اللی کوئی ایک گھنٹے سے کھڑا ہوئے لائن میں یا اس کی گاڑی پسی ہوئی ہے یا اس کا کوئی میمان پسا ہوئے تو جمہوریتی جاتے ہیں جتنی قربانیاں میں نے دیں ہیں کلما چوک پہ ڈیڑھ سال بلکہ سال چلو ڈیڑھ نہ کرو جنگلا بس پہ دو سال بلکہ ہاں ٹھیک ہے پھر لیبرٹی تریر سکوار بن گیا ہاں یہ اور یہ پھر شروع ہو گیا ہے تنہیں ابھی قربانی تو دے رہے جس کا تجھے احساس بھی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بلکل جو تیرے گھر کے پاس وہ بننے لگا یہ انہوں نے اندر کل درخت اتنے پرانے 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 وہ کارڈ نہیں ہے چار پانت رہ گئے اس دن میں کھڑی بھی observe کر رہی تھی تو تیری بریدنگ قولیٹی کا بھی تو سیکریفائیس یہ تجھے پتہ نہیں ہے اس وقت میرے ساتھ ہو رہا ہے پر مجھے پتہ نہیں ہے یہ اپنے پھے پھروں کی بھی قربانی دے رہا ہے اس کو حساس نہیں ہے اچھا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ تو approved ہو گیا ہے غلشن راوی بھولا انڈرپاس اچھا ایک طرف یہ سارے محل چل رہے ہیں اور دوسری طرف جنرل ہسپٹل اور نیورو سائنسز انسٹیٹیوٹ کی اکلوتی سیٹی سکین مشین جو ہے وہ خراب ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ساری سرجریز پوچپونڈ کر دیا اچھا اور یہ سب سے زبردست اور بڑا نیورو وارڈ اس ہی کا ہے پورے پنجاب کا مثلا کہیں بھی کوئی ایسا کیس ہو جائے جس میں نہیں سمجھا رہی تو وہ جنرل ہسپٹل کے نیورو وارڈ میں ادھر سیٹی مشینز خراب ہو گئے وہ خراب مشینز نہیں تھی نا دوسرا یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے وہ کروانی پڑ گئی تو وہ خیر پرائیوٹ گئے ہم تو لیکن وہ تو پڑا مہنگا کام ہے سیٹی سکین بہت مہنگا کام ہے کتنے کا پڑا وہ تو دو تیسٹ کو تیس بہتیس ہار پہ گئے اور یہ بھی جنرل ہسپٹل ہے نہیں پرائیوٹ بھی ہے یہ جو سلوک بچارے ہیں یہ کام سے کریں گے تو دیکھیں نا یہ اس میں تھوڑا سا لوگوں کو خود بھی احساس کرنا چاہیے آپ نہ کریں برین ڈیزیزز نہ کریں سٹروک جو بھی ہو رہا ہے آپ کو جب آپ کے ملک پاس پیسے ہی نہیں ہے آپ سارا دن کلمہ چوک کے نا جو بن رہا ہے نیا ری ہو رہی ہے اس میں آپ چکر کاٹتے رہیں آپ خوش رہیں گے اس طرح آپ کو نہیں فیل ہوں گی ٹینشن ہے آپ کے دماغ کے اوپر پریشر نہیں پڑے گا تو آپ کو نہیں ضرورت پڑے گی نیور آوارڈ کی اور سیٹی مشین تھوڑا سا قوم کو خود بھی احساس ہونا چاہیے میں کچھ عرصے سے ہم یہ نوٹ کر رہے تھے کہ سڑکوں پر راشت کم ہے اور میں بہت سوچا کہ کیا بجے ہیں کوئی اور چیز سمجھ نہیں آئی سوائے اس کے کہ پیٹرول جب سے مہنگا ہوئے لوگ اب غیر سونی بھی نکلتے ہیں یہ ہے میں بھی ویسے نوٹ کرتے ہیں سڑکیں سونی سونی ہو جاتی ہیں رات کو کوئی چھ سات بجے وہ جو آفیس کا رش کام ہوتا ہے اس کے بعد ہو جاتی ہیں تو اسی کے لیے وہ سڑکیں اور بنا رہے ہیں کسی دن تو پیٹرول نہیں چاہے گا تو لوگ کہاں جائیں گے تفریق کے لیے کلمہ چوک کے اوپر آکے وہ کھڑے ہو جائیں گے ری موڈلنگ کے پر اسے کیا ری موڈلنگ میں وہ کریں گے کیا وہ ری موڈلنگ میں کاری رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھے گا ایک پول یا پھر اندر سے جائے گا جو نکلے گا سی بی ڈی کے اندر جو اس وقت ویران ہے ہاں اوکے تو یہ پلان ہے اچھا ہے اچھا ہے جس سے مجھے ایک اور خبر یاد آگئی کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں آپ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بموہ چکو اور یوٹیلیٹی سٹور کے اندر بڑھ جاؤں آپ انہوں نے پہلے ڈبل فائیو ڈبل سکس پہ اپنا شناختی کارلا میں پھیجنا وہاں سے آئے گا وہاں سے آئے گا اور پھر آپ نے اٹھانے پہ سٹورز پہ سٹورز پہ دکھانا ہے اور پھر چیزے لینے ہیں اس پہ ایسیوں اس طرح رہے ہیں کہ جی وہ کئی بزرگ ایسی ہیں جنکے باس مبال فون ہے نہیں، کئی ایسی ہیں جنکے باسلب آس نہیں کرنا تو اب یہ مستشان ہے تو اچھا نہیں مسئلہ آپ کا چائے کا موڈ ہو رہا ہے تو آپ پہلے اپرویول کا ویٹ کرو گے اچھا یہ بہت ہے کہ یہ سارے سارے سرکاری اٹھلی سٹورز اب وہ آپ باہر ریگولر دکان سے جا کے لے لو یہاں بھی تو وہی مسئلہ تھا نا ایک تو ظاہر ہے سبسیڈائز جب آپ کرتے ہو تو اتنی ساڑھے ساتھ کروڑ پنجابی عوام ہے خالی پورا پاکستان بھی ہے اور ٹائم تو اتنا تو آپ وہ کرنے سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ جب کھلتے ہیں مطلب کہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں افورڈ کر پاتے تو ہمارے دکان بھلے بھی لائن میں لگ جاتے ہیں ستر کلو چینی اس کے مردن دیسی لیے لگائی بھی ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے لیکن گروسری کے لیے اپوائنٹمینٹ کافی مشکل کام ہے بہت ہی سٹینڈر او لیونگ لوگ ہے اگر آپ کو گروسری کے لیے بھی پہلے اپوائنٹمینٹ لینے پڑے گی کہ اپروول آگے آپ جا کر خرید سکتے ہیں یہاں پہ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ٹھیک قدم ہے یہ غلط قدم ہے یہ بہت مشکل ہے ہاں نہیں اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ فنی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہے تو صرف یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم محضوظ ہو رہے ہیں تو یہ یوٹیلیٹیویل سٹور کی خبر سے میرا خیال ہے ہم محضوظ ہو رہے ہیں اور اب اس کے بعد یہ پھر میرے خیال میں یہ اچھی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر نو سو نرسز بھرتی کرنے لگے اور ان کو گریڈ سرترہ میں بھرتی کیا جائے گا اور یہ صرف اور صرف لاہور کے گئے ہیں یہ اچھی خبر ہے بہت یہ اچھی خبر ہے یہ بڑی سخت کمی ہے نرسز وغیرہ کی اور سٹاف کی یہ بڑی اچھی خبر ہے صرف لاہور کے لئے شاید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ باہر تو ڈی ایچ کی اس بچانوں میں کوئی سٹاف نہیں ہوتا لیکن چلو یہ اپریشیئٹ کرنے والی بات ہے چودری صاحب کا ڈیسیزن ہوں گا یہ چودری صاحب کا ڈیسیزن ہوں گا چودری صاحب آپ اسی لئے ماننے جاتے تھے ایک زمانے میں کہ اچھے چیف منسٹر ہیں آپ ہاں اور اب یہ ہے ایک بہت مزدار خبر یہ بہت مزدار خبر یہ ہے کہ پنجاب ریونی آثورٹی نے فیصلہ کی ہے کہ صاحب حیثیت بیواؤں کا استثناء ختم کر بھی آجائے اور ان سے ٹیکس بھی آجائے تو وہ نہیں دیتے تھے پھلے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جن کے ٹیکس معاف تھا اور اسی لئے کافی میں نے سنا ہے کہ امیر حضرات بھی جو ہے نا وہ چیزیں خرید کے تو اپنی جو کیا نام ہے بیوہ 84 سال کی ان کے نام پر کر دیتے تھے اچھا ویسے اگر ان کا خود ہے تو دیکھو یہ ایک بڑا اچھا ہے کہ آپ نے بڑے سال ایک منحوسے مرد کو برداشت کیا تو اس کے مرنے پر آپ کو کچھ تو فائدہ ہوا تو یہ میرے نظر میں تھوڑی سی زیادتی ہے گورنمنٹ کی اس عورت کو کچھ سال تو انجائے آپ ایسے کہیں کہ تین سال ہم نہیں لیں گے تو تین سال آپ ایش کریں وہ اس آدمی کے جانے کے بعد اگر وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں بہرہ لگر اچھے تھے تو آپ نہ ایش کریں لیکن اگر وہ نہیں تھے تو تین سال آپ فل انجائے کریں اور ٹیکس نہ دیں اور اس کے بعد ٹیکس لگا دیں میرے خیال یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اچھے تھے عورت نے مننا ہے یہ بھی ہے لیکن خیر تم لوگ اچھے نہیں ہوتے تم لوگ بھی ارٹیٹک بہت دا لیکن خیر میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں ریلیکسیشن دینی چیز بچاریوں کو یہ بڑا رسکی کام ہے کہ آپ کوئی شخص بھی اپنی کوئی مہنگی چیز اپنی والدہ کے نام پر کر دے ٹیکس بچانے کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والدہ نے اللہ معاف کرے جانے ہے تو پھر وہ سارے بچے آگے نہیں انہوں نے کچھ بنا کر رکھا پہلے ایسے نہیں ہو سکتا اگر اتنا بڑا ٹیکس ہے کہ وہ چھپانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے عام تو چھوٹے سے گھروں کا کتنا کو ٹیکس ہو جاتا ہے چھوٹی سے پروپٹی کا کتنا کو ٹیکس ہو جاتا ہے اگر وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ نے نہیں دینا تو پھر اس کا آپ نے ضرور والدہ سے نا کوئی پچھے سو چیزیں سائن کروا کے رکھی ہوں گے کہ یہ انہیں جوا کرانی ہے جواب ٹیم ہو جائیں گی تو میرے خیال سے تو یہ ایک ومن امپاورمنٹ والا کام تھا دیکھو نا والدہ بچوں سے بہت سو کتڑیاں لگا دیتی ہے تو میں نہیں کر دی سائن تو یہ کرنی ہے دنال شادی سمجھے ہیں؟ بہج اچھا میں نہیں کریں گے تو دوچھے شادی نہیں کر سکتے تو میں تھوڑتا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ خواتین کے اگیس چاہتا ہے یہ سٹیپ بہت کھ ٹھیک ہے جو اگلی خبر ہے نا وہ تو میں دینا چاہتا ہوں اخبار سے نہیں اپنے ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے دو دن میں اور وہ یہ کہ اب اگر یہ تم خیر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں شو میں کہ پہلے جیسا تھا نا کہ آپ کسی بھی منی ایکسچینج پر جا کے دہزار ڈالر کیش پر لے سکتے ہیں اس کو انہوں نے کر دیا دو ہزار ڈالر اچھا وہ اور دو ہزار which is fine ٹھیک ہے بیسیکلی بینک مطلب حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ دو ہزار ڈالر سے اوپر رقم کیش پر تنانا لو آپ بینک ٹرانزیکشن سے لو پتہ دلو گے پیسے کہاں سے لیکن جو اس میں دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دو ہزار کے بعد cross check دو گے اور منی چینجر کا شاہد آپ کا بینک ہی نہیں ہوگا it can take up to three days ملکل ہے اچھا اب وہ پیسے جو ہیں آپ کا ریٹ آج تیہ ہو گیا یا وہ جب تین دن بعد آئیں گے تو اس والے ریٹ پر ملیں گے یہ ہے پہلا سوال اچھا دوسرا چیز یہ ہے کہ وہ جو دو ہزار ہے وہ بھی نہیں مل رہے بینک ٹرانزیکشن کیش وٹیور میں نے آدھا منی چینجر پھر لیا ہے اور مجھے تو ظاہر ہے چاہیے بھی نہیں دو ہزار سے اوپر مجھے تو دو ہزار بھی نہیں چاہیے ڈالر ہے ہی نہیں اس وقت بینک ریٹ ہے دو سو اکیس اوپر مارکٹ ریٹ ہے دو سو پچیس آپ کو آپ جیسی انٹروں کو وہ کہیں گے نہیں لیکن اگر آپ کسی کو بہت بیعث کرو گے تو وہ کہے گا دو سو اکتالیس تے حساب نل پیسے اجیب دے جاؤ تے دو تین دنہ ٹکر مگا دنے ہیں ہاں یہ ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ کہ جب سے بائیومیٹرک والا تونتونہ آیا یہ بلکہ تُو نے کر کے دیکھ رہا ہے کہ اگر تجھے میری بات پہ یقین نہیں ہے کہ کسی بھی منی چینجر کے پاس گھج جا اور وہاں پہ دس منٹ کھڑی دے ٹوٹل یہ بات چال رہی ہے بائیومیٹرک چال رہی ہے نہیں چال رہی اوہ بائیومیٹرک چال گے چال گے چال گے اچھا اور سارا دن ہی ہوتا رہتے ہیں کہ اچھا جو بھی کرنسی ہے چلو ہو گیا اس وقت اوہلیبل ہے لینے بائیومیٹرک نہیں چال رہی ہے تسی جو فلانے بزار چھے بسم اللہ موبائل سینٹر اوہتھے نہیں چال رہی ہے اب بہاپ بزاروں میں برس رہے ہیں تو بٹے پیکو ہو رہے ہیں بیچ میں گئے نہیں میرا بائیومیٹرک کر دیں گے تم پتری کتھو جاگے ڈالے ہیں یاڑ یہ کیوں اتنا مشکل ہے دیکھیں یہ 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 آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں آپ اصل میں بہت سمپل آدمی ہیں آپ گہرائی کو نہیں بات دیکھ رہے ہیں بگر پکچر نہیں دیکھ رہے ہیں یہ ڈار صاحب کا ویجن کہ ڈالر ہو گا ہی نہیں تو خریدے کا کورنا تو یہ انہوں نے مشکل کر دیا ہے اور بسے کوئی پتہ نہیں اللہ کے قسم یہی پولیسی اس کے پیچھے ہے جس طرح کی پولیسیاں آ رہی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایسی بریلینٹ تھوٹ پروسس پیچھے چل رہا ہوں گا I don't mean this sarcastically یہ شاید ان کا یہی کہ جب ڈالر ہوں گا ہی نہیں مارکٹ میں تو خریدے گا کور بسے بینے خیال یہی انہوں نے فیصلہ کی ہے مجھے نہیں پتہ اس کے پیچھے کیا ہے حقیقت پوچھیں گے اگلے سے اگلے ہفتے ملک صاحب سے لیکن میں نے ایک اس سے ایکسچینج والے سے ہی پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا کہ اتنا زیادہ ہوا تھی کہ ڈالر سستہ ہونے لگا ہے ڈار صاحب آگئے ہیں کہ ہم نے سارا اپنا ڈالر جو پڑھا ہوا تھا وہ تو بیچ دیا جو ہمارے پاس تھا ہی نہیں ہم نے فون پہ کہہ دیا کہ بھر ٹھیک ہے اتنا آرہا ہے آپ کے پاس ہم نے اس کے بھی پیسے ٹکل لیا ڈالر سستہ ہونے بھی جائے مہنگا ہونے ان ساٹھے کو پورے ہی نہیں ہو رہے ہیں کیوں انہوں نے یہ گین کیا اس چیز کا نہیں بڑے کونفیڈنٹ وہ آئی اتنے اوپر سے تھے وہ تو اس کے بعد ہم نے اپنا کی پہلی میٹنگ ہوئی آئی ایم ایم اور اینکو باتیں سنانے سے پہلے ہاں اور پھر انہوں نے اس کے بعد جب سے وہ واپس آئی ہیں آپ نے دیکھیں وہ غائب ہے ہم وہ کہا ہے انہوں نے صرف ایک بات کئی اس کے بعد سے وہ منظرے آم پہ نہیں آئے انہوں نے کہا کہ یہ ڈالر نیچے کرنا سٹیٹ بینک کا کام ہے میرا کامی آئی زولت اچھا وہ سنا کے آئے تھے باتیں کی نہیں موڈیز کو یہ ادھر گئے انہوں نے سنائی ہوں گی انہوں نے سنکے کہا چرا فرد چکھو یہ بے آور ہو کے لٹی اچھا وہ گئے تھے باتیں سنانے سن لیتے وہ لوگ کیا ہوتا ہے بچارے غریب کے پاس اور کیا باتیں سن لیتے کیا تھا غریب کی واقعی یار مہنگائی جو ہے وہ ظاہر ہے لسن اور ادھرک وہ تو جو چار سو ٹاپے سو ٹاپے ہے لیکن جو میرے ساتھ ہوئی ہے میری گاڑی جو ہے وہ بار بار خود ہی اس کی ریز اوپر لیچے ہو رہی تھی اور میں وہ چلا گیا سوزوکی ولے کے پاس اور میں نے سوئی کیا سینو اس نے کہا تھروٹر بڑی کی سرویس ہوگی ٹک ہو جائے گی میں نے کہا پھر کب آم اس نے کہا یہ ابھی پندرہ میڑ میں کر دیتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں گا میں نے کہا یہ لوگ تو تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار کل آنا اور وہ بھی نو بچے اور اگر گیارہ بچ گی پھر ہم پڑیش لیٹ دیں گے تو بڑا کام داب دیکھتے ہیں عشق کتنا ہے میں نے سوچا کہ بس کام ہی کوئی ہے پھر میں نے کہا کہ یار نہیں میں نے دیکھا اوائل چینج ہونے والا کچھ دنوں میں ایک ہی دفعہ کر رہوں گا چا میں نے کہا ٹیک ہے میں بعد میں ہوں گا اوائل چینج ہونے والے ساتھ ہی رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں ابھی کرا لیں یہ کیوں مجھے روک رہا ہے یہ رہا ہے کہ مجھے خود رہا ہے کہتا ہے ابھی پیسے نہیں ہیں اوائل چینج کے ساتھ میں نے اوائل چینج کے ساتھ میں نے اوائل چینج فلٹرز تھراؤٹل بڑی سروس اور ویل بیلنسی ساڑھے سترہ ہزار اور اسی لئے رشنی کی اس میں سزاہ رہا ہے ساڑھے سترہ سو تو خالی ٹیکس ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کے ریٹس بھی تھوڑا سے زیادہ ہوتے ہیں بلکل ان سے زیادہ ہوتے ہیں گاڑیاں آپ اس طرح لیتے ہو تو یہ ہے اس میں تیرے ساتھ میری سیمپتھی ہے ان لوگوں سے نہیں سیمپتھی بن رہی نہ ان کی بکنگ گاڑیاں نہ کرائیں لوگ سروس نہ ان کے بنے پیسے میرا خیال ہے بہترین کام ہے ان کے ساتھ تو صحیح ہو رہی ہے نئے والی کمپنیز کے ساتھ وہ ابھی بھی آئی ہیں بچاریاں پتہ نہیں کب وہ ہمارے وہ کریں گے لیکن اگر ہونڈا ٹیوٹو اور سوزوکی کے ساتھ ہو رہا ہے تو میری کو خاص ہم دردی ان کے ساتھ نہیں ہے تیرے ساتھ ہے بلکل ہے تو ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ بہت ہو گیا بہت سال بہت سال ہماری ہڈیوں سے انہوں نے رس نکال گیا تو تھوڑا سا کریں کہ خالی پڑے ہیں شوروم تو برداشت کریں سرویس سینٹر خالی پڑے میرے لیے یہ بھی ہے کہ آپ برینڈڈ گاڑی برینڈڈ چلی پرانی نہیں لوگے نئی لوگے تو وہ پھر یہ لوگ نہیں مانتے اگر آپ بار سو آئل چینج کریں اس سارا آوے آوے کا مسئلہ اس مہینے گاڑی نہیں بکی زیادہ ٹھیک ہے شوروم پہ جاؤ لائنے لگی آپ کو آن کے بغیار نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹر بکران سو کچھ ہی ہر بندہ ہی یہ اچھا اس میں شروع میرا خیال ہے ہنڈا انہیں تھوڑی سی وہ دی تھی کہ ان کی گاڑی وہ کہتے تھے ہفتے بعد لے جائیں کچھ کلر تو کہتے تھے 40 دن لگ جائیں گے باقی کلر کہتے آپ ہفتے باد اور ان کو نہیں ان سے انہوں نے کاروبار نہیں کرنا کاروبار نہیں کرنا اور انویسٹر اگر بڑے plot دھونتے چھوٹے چھوٹے بنانے کے لئے سارے ریجیسٹر بھی نہیں ہوتے اور سب بچارے چھوٹے چھوٹے گھر خرید جو آج جاتے کہ ہمیں اچھے محلے میں گھر مل رہا جو جو کپٹیٹلی انریجسٹر انلیگل سرے سہی انالاوڈ انلیگل گھر کاغذ لے بیٹھ جاتے ہیں انویسٹر ہی غلط ان کو بند کر دینا جی ہاں مطلب دیکھیں یہ کہ اللہ ہمیں انویسٹر بنائے ایک دن آمین اس دعا کے ساتھ آپ نے لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا ہے پیٹرن بننا ہے اور اگلی دفاع جب ہم ملیں گے تو محوزاریاں ہوگا بہت زیادہ خیار رکھیں بائے بائے